اسلام علیکم دوستو آج کی کہانی کا نام ہے انوکہ انام کسی گاہ میں ایک غریب کسان رہتا تھا کسان سارے دن اپنی کھیت میں محنت کرتا کسان کے پڑوس میں ایک سنار کا گھر تھا یہ سنار امیر ہونے کے ساتھ ساتھ بے حد لالچی بھی تھا ایک مرتبہ کسان نے اپنے کھیت میں قدوں کی فصل اگائی فصل بہت اچھی ہوئی اور کھیت بڑے بڑے قدوں سے بھر گیا ایک قدو تو اتنا بڑا ہو گیا کہ اس جیسا قدو پہلے کسی نے نہیں دیکھا تھا کسان بہت خوش ہوا اور اس نے سوچا کہ چونہ یہ غیر معمولی قدو بچہ سلامت کو پیش کر دوں وہ اسے ایک گاڑی میں رکھ کر بچہ کے دربار میں لے گیا اور بچہ سے عرض کیا حضور میرے خیال میں یہ دنیا کا سب سے بڑا قدو ہے اسے آپ کی نظر کرتا ہوں بچہ سیاب قدو کو دیکھ کر بہت خوش ہوا اور وزیر کو حکم دیا کہ اس قدو کے برابر جوہرات طول کر کسان کو دے دیے جائیں کسان نے ہیرے جوہرات بیچ کر نیا مکان اور سازو سامان خرید لیا سنار کو جب کسان کے دولت مان ہونے کا راز معلوم ہوا تو وہ حسد کی آگ میں جلنے لگا آخر اسے ایک ترکیب سوجی اس نے سوچا کہ اگر میں اپنے بنائے ہوئے خاص زیور بادشاہ کی خدمت میں پیش کروں تو بادشاہ مجھے بہت دولت دے گا اس نے اپنے بنائے ہوئے خاص زیور پوٹلی میں باندے پوٹلی لے کر بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا بادشاہ سلامت میں یہ خاص زیور آپ کی حضور میں پیش کرنا چاہتا ہوں بادشاہ نے اس کا توفہ قبول کرتے ہوئے سوچا کہ اس کے بدلے میں اسے کیا انعام دیا جائے اچانک اس کی نظر غیر معمولی قدو پر پڑی بادشاہ نے اسے قدو دیتے ہوئے کہا میرے دربار کی سب سے نایاب چیز یہ قدو ہے جو ایک کسان لیا تھا میں تمہیں یہی قدو عطا کرتا ہوں سنار یہ سن کر بہت سٹ پٹایا اس نے لرزی ہوئی آواز میں بادشاہ کا شکریہ ادا کیا اور گھر کی طرف چال دیا اس کے ذہن میں یہ جملہ گونج رہا تھا لالت بری بلا ہے شکریہ